یہ نکاح نہیں یہ ریپ ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تیرہ سال کے لڑکی اپنی مرضی سے ایک چپتاریس سال کے شخص کے ساتھ شادی کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بالآخر آرزو راجہ کو بازیاب کرا دیا گیا سندھ پولیس نے آرزو راجہ کو بازیاب کرا دیا ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے جن لوگوں کو پتا ہے آرزو راجہ کے حوالے سے یہ کیس کیا ہے ان کو تو پتا لگی ہوگی کہ ان کے لیے گوڈ نیوز ہے اس سے پہلے بھی میں اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اس میں تمام تر تفصیلات موجود ہیں ابھی جو اس میں اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آرزو راجہ کو بازیاب کرا لیا گیا ہے ان کو دارالامان بیج دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو شخص جس نے آرزو راجہ کو اغوا کر کے اس کے ساتھ اس کا زبردستی مذہب تبدیل کروانے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کیا تھا جس کا نام علی عذر ہے اس چورتالیس سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے پولیس اس کو صبح عدالت میں پیش کرے گی اس کے بعد جو بھی اس میں اپڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا جن کو پتا ہے آرزو کیس کا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جن کو نہیں پتا ان کو میں اب میں بتا دوں کہ آرزو کا کیس کیا ہے آرزو راجہ کراچی کے ریلوے کالونی کی ایک رہائشی ہے تیرہ سال صرف اس لڑکی کی عمر ہے اندازہ لگائیں کہ تیرہ سال اس لڑکی کی عمر ہے یہ اس کی تصویر ہے آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اسی محلے میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ہے علی عذر اور اس کی عمر ہے چورتالیس سال آرزو راجہ اپنے گھر سے غائب ہوتی ہے ایک دن اور آرزو کے والدین در بدر پھر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ملے گی ہماری بیٹی بلاخر ان کی بیٹی نہیں ملتی تھک ہار کر گھر بیٹھ جاتے ہیں کچھ دن بعد پولیس والے ان کے گھر آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے مذہب تبدیل کر کے نکاح کر لیا ہے اور یہ ان کا ایفیڈیوٹ ہے جس پر وہ دکھا ہوا ہے کہ جناب اس لڑکی نے اپنا مذہب اپنی مرضی سے تبدیل کیا ہے اور یہ وہ نکاح نامہ ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں نکاح نامے پر جب والدین شوہر کا نام پڑھتے ہیں تو اس میں دولے کا نام پڑھتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ علی حضر اور اس کا ایڈرس دیکھتے ہیں تو ان کے بالکل ساتھ والے گھر میں یہ شخص رہتا ہے اس چھوٹالیس سالہ شخص نے اس تیرہ سالہ لڑکی جس کا نام آرزو راجہ تھا اس کو اغوا کیا اس کا مذہب تبدیل کروانے کے بعد اس لڑکی کا نام آرزو راجہ سے آرزو فاطمہ رکھ دیا گیا کچھ دن اس کے پاس تھی پھر اس کے والدین عدالت میں جاتے ہیں یہ لڑکی عدالت میں بقاعدہ بیان جمع کراتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام مذہب اڈاپٹ کیا ہے اور عیسائیت کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی مرضی سے میں نے شادی کی ہے یہ ایک بہت چونکا دینے والا بیان تھا پاکستان کا میڈیا اس معاملے کو رپورٹ نہیں کر رہا تھا ایسے معاملات جس میں زبردستی طور پر مذہب تبدیل کروائے جاتے ہیں ایسے معاملات کو ہم لوگ رپورٹ کرتے بھی نہیں اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے لیکن اس مرتبہ صرف ایک چینل نے حمد کی ڈان نیوز اور سوشل میڈیا پر کچھ چینل جس میں میرا بھی تھوڑا بہت کردار تھا کہ ہم لوگوں نے اس ایشو کو اٹھا کر رکھا جس کے بعد پولیس نے ایکشن لیا ہائی کورٹ نے بقاعدہ حکم جاری کیا کہ تیرہ سال کی لڑکی کیسے نکاح کر سکتی ہے یہ تو اول طور پر قانونی جرم ہے آپ لڑکی کی والدہ جو تین دن سے چار دن سے بلکہ در بدر عدالتوں میں ٹھوکرے پا کھا رہیے کبھی اس دفتر کبھی اس سرکاری دفتر رو رہیے گڑ گڑا رہیے کئی مرتبہ پر ہوش ہو گئی ہے وہ لڑکی بھی بچاری اپنا بیان جو ہے تبدیل نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس کو ہوش ہی نہیں تھی اس کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ اس لڑکی کی والدہ بتا رہی تھی کہ وہ تو گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی اس کی گڑیا ابھی بھی گھر پر موجود ہے اس بندہ جو چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو ٹوفیاں گولیاں بسکٹ وغیرہ دے کر آئس کریم دے کر برخلاتا ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے یعنی کہ ان کو حریس کرتا ہے اور اسی بہانے اسی منطق کے ذریعے اسی طریقے سے اس شخص نے اس بدکردار شخص نے جس کی چھوٹی چھوٹی سال عمر ہے اور جو مسلمان ہے جو کہ مسلمانوں کے نام پر ایک قسم کا دھبہ ہے اس نے اس عرضو کے ساتھ بھی یہی حرکت کی یعنی تیرہ چودہ سال کی لڑکی جو گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی جس کی دو ہزار سات کی پیدائش ہے پھر جناب اس مرد نے اس شخص نے بیان یہ دیئے کہ میں نے تو جناب اس کو مذہب تبدیل کروایا اس نے انہوں نے مزی سے کیا ہے اور شادی کیا ہے نکاح کیا ہے یہ تو سنت ہے ان کو اس وقت سنت یاد آتے باقی ان لوگوں کے قدار اور اخلاقیات آپ لوگ چیک کریں آپ کو پتا چل جائے باقی اس معاملے پر میڈیا اوورال خاموش رہا سیول سوسائٹیز کچھ بولتی رہی بڑے بڑے یوٹیوبرز خاموش رہے تھوڑے بہت لوگوں کو علم تھا میرے خیال سے اس ویڈیو میں جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان کو شاید پتا ہی نہ کہ ایسا واقعہ کوئی پاکستان میں ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا اور اس واقعے سے متعلق جو ہے انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی بہت بدنامی ہو رہی تھی انڈیا سے بہت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نکا نہیں یہ ریپ ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تیرہ سال کی لڑکی اپنی مرضی سے ایک چپتاریس سال کے شخص کے ساتھ شادی کرتی ہے یہ نکا نامہ جس عدالت میں جمع کر آیا جاتا ہے یا جس بھی دفتر میں یونین کانسل میں جمع کر آیا جاتا ہے وہاں پر وہ لوگ کیسے ایسپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ بے فارم پے بل سرٹیفیکیٹ کی اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ دوہزار سات کی پیدائش ہے مطلب کہ وہ سارا سرکاری عملہ جس اس پروسیس میں نکا نامہ جس پروسیس سے گزرتا ہے وہ سب کے سب اس میں ملوث تھے یہ ایک پوزیٹف خبر آئی ہے کہ آرزو کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور آرزو نے بھی اب بیان دے دیا ہے کہ مجھے اس طرح اس نے ورغل آیا ہے چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو اپنے دماغ میں رکھ کر آپ یہ معاملہ سوچیں بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد صبح اس کو پیش کیا جائے گا اس میں پھر جو بھی عدالت کے اندر پروسیجنگ ہوتی ہے وہ صبح ہی سامنے آئے گی لیکن اب تک کی یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بہت بڑا بوجھ تھا پاکستان کے اوپر ان لوگوں کے اوپر جو تھوڑے سے ایتکس کو جانتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں عیسائی ہے مذہب تبدیل کیا ہے ان لوگوں کو شاید ابھی تک کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا ابھی تک وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات آپ کو کر دیں گے کہ جناب اس نے تو نکاح کیا ہے کونسا غلط کام کیا ہے اس کا مذہب چینج کروایا ہے اللہ کی راہ پہ لے کے آئے تو بھائی تیرہ سال چودہ سال کے بچے جو ہے ان کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کپڑے کس طرح بدلنے ہیں ہم نے اکیلے باہر نہیں چھوڑتے والدین ان کو وہ کیسے اپنا مذہب تبدیل کر سکتے ہیں اتنی عمر میں کونسی ریسرچ ہوتی ہے دوسرا اس نے شادی کی شادی بھی قانونن جرم تھا یہ ایک غیر قانونی شادی تھی تیرہ چودہ سال کی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی کسی بھی جگہ پر قانون میں نہیں لکھا تب سے پہلا اور بڑا جرم جو ہے ایک تو اس نے اس کو اغواہ کیا اغواہ کرنے کے بعد اپنے پاس تین چار دن رکھا پھر اس کا جبری طور پر فورس کر کے اس کا مذہب تبدیل کروایا مذہب تبدیل کروانے کے بعد پیسے لگا کے جس طرح بھی کر کے اس نے نکاح نامہ بنوایا ایک چودہ سال کی لڑکی کا چورتالیس سال کے شخص کے ساتھ بد کردار شخص میں اس کو کہوں گا بلکہ ایک قسم کا جانور کہوں گا انسان میں اس کو نہیں کہوں گا اور جن لوگوں نے اور بہت سے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے اس میں کہ اس کیس میں اس مرد کا ساتھ دے رہے تھے تو ان لوگوں کو تو ابھی بھی شرم نہیں آنی اور نہ آئی ہوگی بہرحال جس شخص نے بھی جس مسلمان نے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے اس معصوم لڑکی کے والدین کے لیے اس معصوم لڑکی کے لیے اس کی لائف کے لیے آپ نے اگر آواز اٹھائیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا عجر ضرور دے گا آگے اس معاملے میں جو بھی اپڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تب تک کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے وادی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد ملتی رہے